آگئی ہے تاہ کو ہم نے کیوں ختم کیا آپ ختم بولیں کیوں کہ وہ علامتیں اور ہم نے مزارع سے جنس تبیر کر کے کیا بنانا ہے ادھر جنس تبیر کرنا جائز اچھا فتوان اللہ یہ ادھر جائز ہے تو ادھر جائز ہے تو اب ہم نے اس کو ہٹا دیا جب ہٹا ہے تو پیشہ زہادرہ بچ گیا زہادرہ با اب ہم پڑھ نہیں سکتے دیکھیں کوئی زہادرہ اوپر کیا تھی اور فیل میں جب شروع میں جذم آیا جائے قائدہ یہ ہے کہ اس کو شروع میں کیا لائے کرتے ہیں حمزہ لاتے ہیں اب ہم نے لانا ہے کیا حمزہ حمزے کو مقصور کسرے والا لائیں یا پیش والا لائیں زبر والا نہیں آتا زبر والا نہیں آتا زبر والا یا زہر والا آئے گا یا پیش والا پیش والا پیش کے ساتھ آئے گا جب آگے ادھر بھی پیش ہوں اور باقی اگر ادھر زہر ہے یا زبر ہے تو پیچھے حمزہ کے نیچے زہر ہی آئے گی حمزہ کے نیچے زبر زہر کے ساتھ زہر آئے گی اور پیش کے ساتھ پیش آئے گی کیا کہاں زبر زہرزبر زہر کی طرح ہمیں کہہ possível عائن کلمہ تغربو عائلو آئن کلمہ کو دیکھیں گے عائن کلمہ کے نیچے زہر یا زبر ہے تو حمزہ پر کی آنی چاہیے زہر عائن کلمہ کی اوپر پیش ہے تو اس پر بھی کی آنی چاہیے یہ بھی کر میں نے بیان کیا تھا ٹھیک ہو گیا اب ہم بنا رہے ہیں اس کو ہٹا دے تو میں یہ اس وقتی جگہ پر خلال چھوٹتے ہیں ہم مزارے کو ادھر سے ہم بنانا شروع کرتے ہیں تا ہٹا دی اب ہم کیسے شروع کریں دعا سے اگر را بھی لے آئے با بھی لے آئے بچہ ہوئے ہیں ہمارے پاس یہ تھا جزم جزم اب نہیں پڑ سکتے ہم اس کو زہری چھوٹ دے اور یہ ہم نے چونکہ عمر بنانے اب ہم نے شروع میں لگانا ہے اب ہم سوچتے ہیں اس کو دیں تو کیا دیں ہم نے دیکھا اس کا عائل کلمہ کیا تھا اگر یہ مفتوب ہی ہوتا اس کو کیا دینی چاہیے ہم نے مثلا مفتوب ہی مسارے گئے تھا تفتہو یہ در اسم بھی ہے تفتہو کھولتا ہے تو احمد یہ دیکھیں اسی طرح تا ہٹا دی جی نا نا تفتہو ہے نا تو کدھر بھی ہم کیا دیں گے وہ زہری چھوٹ دیں گے اچھا افتہ افتہ تخو تخ افتہ تو کیا ہوا خلاصہ عائل کلمہ کیا کہاں میں نے عائل کلمہ کو دیکھیں زہر ہے یا زبر ہے تو ادھر کیا دیں گے زہر عائل کلمہ پر اگر پیش ہے تو اس کو بھی کیا دیں گے جی اس کی بھی مثال نہیں دیں گے تن سورو تن سورو ہے نا اس سے بنائیں مثلا دا تو ہٹا دی اپنے جی ان سور کیوں ادھر پیش ہے ٹھیک ہے پیش کے ساتھ کیا آئے گا ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح بنائیں گا مزارے یہ اس وقت جب حرف علت کا چکر نہیں ہے این میں سے کسی میں حرف علت کی چکر اگر حرف علت کا چکر ہوا تو یہاں بھی حرف علت کیا ہوگا گر جائے گا کیا ہو جائے گا گر جائے گا مثلا ترمی کیا ہے دائیں سے اب تا تو گئی را رہ گئی مین رہ گئی جی یہ زہر ہے نا زہر ہے نا این ترمین کی ادھر کہہ جاتا ہے زہر آگے یہ آگر جائے گی نا یہاں بر بن گئی ٹھیک ہو گیا اس میں تو اوپر تین والوں کیا پر رہا ان میں حرف علت نہیں تھا اس میں حرف علت تھا گرات یہ سمجھ آگئی ہے آگئی ہے سمجھ اچھا یہ تصویر کہہ کرو کبھی ایسے بھی ہوگا کہ آپ علامت مزارع کو گرائیں گے اور اگلا ساکن نہیں ہوگا مزارع ہوگا اس وقت کیا کریں گے حمزہ کے ضرورت نہیں وہ اور آسان مثلا یہ ہے تعلم یہ پھر مزارع ہیں جو ابھی آپ کو بڑا اجنبی لگے گا کیونکہ آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے میں نے کہا یہ سلاسی آپ ابھی تک کیا پڑھ رہے ہیں سلاسی کیا پڑھ رہے ہیں سلاسی مجھلت پڑھ رہے ہیں یہ جو میں نے لکھا ہے یہ ہے سلاسی وزید کیا ہے یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے بس اس کو زندر رکھیں یہ ہے توال لیمو اس کا مانا ہے توال لیمو تو سکھاتا ہے یا سکھائے گا ایک مرد سکھاتا ہے یا سکھائے گا تو بہت مرد اس سے آپ ابر بنانا چاہتے ہیں سکھاؤ جی کیا کہ رتا ہو ہم تو اٹھا لیں گے آگے میں آئین لے آتا ہوں لام لے آتا ہوں یہ لے آتا ہوں ہر قلعہ تو نہیں ہے نا گرانے والی بات تو ہے نہیں ہے نا اسی بھی سی بات ہوگی جی شرط و لاؤنا شرط و دربی ہے اور زیر بھی ہے آخر میں کیا کروں جذب جذب رہا دوں اس پر آئین پر زبر موجود ہے نا زلانے کی ضرورت ہے نہیں کوئی زبر آنے لے پڑھے آپ علم علم اللہم علم نی اللہ مجھے سکھا دے علم کیلئے اس پر جو بھی ہوگی آئین پر جو بھی زبر ہوگی وہ والا قائد ہے اس لیے ہے کہ یہاں آئین پر تین آرکتیں پڑھی جاتی ہیں تین آرکتیں کیونکہ یہ سلاسی مجھرت کا چکر چل رہا تھا اس میں وہ چکر ہی نہیں ہے اس میں ایک ہی ہوگا بس اس میں معلوم میں بھی ایک مجھول میں بھی اس لیے میں نے کہا اس کو آپ سمجھیں وہ آسان ہے پھلا گئے یہ آئین کے جو گل میں آپ نے سوال کی ہے نا ٹھیک کیا وہ سارا چکر کی سلاسی مجھرت بچار رہا ہے باقی جو تین ہیں سلاسی مجید مزید اور ربائی مجھرت اور ربائی مزید ان میں یہ چکر نہیں ہے ان میں ایک ہی ہے ادھر معلوم بھی آئے گئے اور مجھول بھی ایک 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 جی اس کو بھی سمجھ گئے تو علم اسے علم کیسے بنا تا علامت مزارے اڑا دی اور کیا کیا آخر کو جسم کے ساگل کر دیا باقی کوئی عرمزان لانے کے ضرورت نہیں پیشنی آئی کیا مار گئے علم ٹھیک ہے اسی سے علم بنہ ہوا ہے ماضی علم آدم اسماع علم سکھائے اس اللہ نے آدم آدم کو اسماع کلہ آسانے کے ساتھ علم ٹھیک ہوگی علم کمان ہوتے ہیں سکھایا اور اس کے اوپر تا لگاتے ہیں تا علم سیکھا اسے ایک شخص نے تا علم سیکھا اسے ایک شخص نے علم سکھایا اسے ایک شخص نے یہ فرق آجا ہے بابو علاقے ہیں دونوں باب سلسلہ چیز مزید کی یہ دونوں اللہ سلسلہ چیز یہ اس میں آلہ جی اس کو بھی سمجھئے ہیں آپ مثلا اس میں اچھا یہ جو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں ساکھن کے حوالے سے اچھا آخر میں اگر حرف علت ہو تو اس کو کیا کر دیں گا گرا دیں گے کیا کر دیں گے گرا دیں گے مثلا اس کی مثال دیکھیں تقی کیا ہے تقی تقی کا معنی ہے بچاتا وہ تقوی سے ہے وقایا تقوی اصل میں یہ لحظ ہے توفیو کیا ہے توفیو حقے توفیو لیکن اس میں ایک قائدہ لگنے کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا بنا دی ہے تقی واؤ کو ہم نے گرایا ہے واؤ کو ہم نے گرایا ہے اور اس کو کیا بنا دی ہے تقی بنا رہی ہے یہ پہلے جن میں رکھیں آپ توقیو تھا تفعیل تزریبو کے وزن پر تزریبو یزریبو تزریبو کے وزن پر پھر ہم نے اس میں قائدہ لگا کر اپریشن کر کے اسپورٹی میں رہ جا کر اس کو ہم نے کیا بنا رہے ہے تقیی یعنی منڈا کر کے رس پر اب یہ جب تقیی ہو گیا ٹھیک ہے جی تو تقیی ہونے کے بعد اس سے اب آپ نے بنانا ہے عمر کیا بنانا ہے عمر جی بنائیں علامت مزاری تا کو اٹھائیں اڑھائیں پیش اقاف بچ گیا یہ میں لیا آیا آگئے یہاں عمر میں بڑھ سکتے ہیں کیا کریں گے گرا دیں گے تو توقیوں سے بنا تقیی فیل مزارے یہ دوروں فیل مزارے ہیں اس سے اپریشن ہو کے اس کے بعد ہم نے اس سے بنانا تھا عمر اس کا مانا کر رہی ہے تقیی بچتا ہے یا بچے گا بچاتا ہے یا بچائے گا تو ایک اب جب ہم نے اس کے عمر بنانا چاہتا تو ہم نے پہلے کیا گیا علامت مزارے کو پڑایا آگے تھا قاف زیرقی حمزہ لانے کی ضرورت پیش آئی نہیں آئی کیونکہ قاف کے نیچے کیا تھی زیرقی جزمہ نہیں تھی آخر میں ہم آئے تو آخر میں آئیات تھی یار فیلت ہے اور اس کو گرانا تھا ہم نے گرا دیا تو پیشہ کیا بچ گیا ایک ہی عرف ہے وہ عمر بن دے اور اس ترمانہ خورا جملہ بن دے اس پر قی وقی نا ذا بلنا وقی نا وقی نی وقی نا نا اور نی یہ زمیریں آپ کے پڑی ہوں وقی وہ حرفے حرفے آترفے اور کیا ہے اثر میں کیا ہے نہیں وقی یہ بچا اس کو بھی سمجھ گئے آپ کے دا کو دے گئے پہلے عمر حاضر معروف بنانے کا خاص قائدہ لڑ لے والے دوسرے کو ہم نے پہلے پڑھ دیئے یہ حیفل مزارے حاضر معروف سے علامت مزارے تا گرانے کے بعد جی علامت مزارے گرائیں گے نہیں گرائیں گے گرائیں گے اگر پہلے حرف متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دو پہلے حرف متحرک ہو یہ دیکھیں متحرک ہے نا تا کو گرایا تو متحرک ہے نا تو ہم نے حمزہ لگانے کے ضرور پیش نہیں ہے کتن بھی یہ چکر ہے نا کہ آگر آنے کے بعد متحرک ہے یا نہیں ان دونوں میں متحرک ہے نا تو اس وجہ سے کہتے ہیں آخر کو ساکن کر دو اور اگر حرف اللت نہ ہو تو یہ مثال ہے اور اگر حرف اللت جیسے حرف اللت نہ ہو تو جیسے تعلمو سے علم اور تضعو سے تا تو آپ نے علامت مزارے گرائیں پیچھے رہے گا اس کو کیا ساکن کیا ہو گیا دعا ہو گیا آگے کہتے ہیں اگر حرف اللت ہو تو اس کو گرا دو جیسے یہ تقیہ آپ نے پڑا تو سقیہ بنا دیا اس کے بعد کہتے ہیں اگر علامت مزارے دور کرنے کے بعد فیلہ حرف ساکن بچ جاتا ہے تو ساکن شروع میں پڑ سکتے ہیں نہیں تو کیا لگائیں گے شروع میں آئین کلمہ کو دیکھیں گے آئین کلمہ کو دیکھ کر شروع میں کیا لگائیں گے حمزہ آئین کلمہ اگر مقصور یا مفتوح ہو تو شروع میں حمزہ مقصور اور اگر آئین کلمہ مضموم ہو ٹھیک ہوگی اب دیکھیں اس کو آئین کلمہ مفتوح ہے یا مقصور ہے تو حمزہ وصلی مقصور شروع میں لگا دو اور اگر حرف اللت نہ ہو تو جیسے تسمعو سے اسمع یہ مفتوح آگیا تذریبو سے اذرب یہ مقصور آگیا اگر حرف اللت ہو تو اس کو گرا دو جیسے ترمی سے ارمی اور تخشا سے اخشا آگے کہتے ہیں آئین کلمہ کا مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم شروع میں لگا دو اگر حرف اللت نہ ہو تو جیسے تن سرو سے اگر حرف اللت ہو تو اس کو گرا دو جیسے تدعو سے ادعو وہ گیر گیا یہ مضموم کی مثالیں دوروں آخر میں آگے کہتے ہیں فائدہ فائدہ میں آپ کو چند چیزیں بتائیں گے نمبر ایک عمر میں نون جمع موانس باقی رہتا ہے اور نون عربی گرا دیا جاتا ہے صحیح کہتے ہیں غلط نہیں رہتے ہیں ہم نے کیا پڑھا تھا عمر نہیں مشزوم ہوتی ہے اور اس کے آخر میں جزمہ آتی ہے کتنے سیغوں میں کتنے سیغوں میں اور کتنے سیغوں سے نون عربی کرتا ہے ساتھ سے کتنے میں ایک عمل نہیں ہوتا دو میں یہ وہی کہہ رہے ہیں کہتے ہیں عمر میں نون جمع باقی رہتا ہے نون جمع کتنے سیغوں میں آتا ہے وہی دو جو مبنی والے ہیں جمع موانس کے نون عربی گرا دیا جاتا ہے کتنے سیغوں سے گرا دیا جاتا ہے ساتھ سے فائدہ نمبر دو نون سخیلہ نون خفیفہ جس طرح مزارے میں آتا ہے جیسے پیچھے آپ نے نیا فالنہ پڑھا ہے لام تاقیدے کے ساتھ عمر میں بھی آتا ہے آپ نے ابھی لگا کے پڑھے نہیں پڑھا عمر میں ابھی آپ لگا کے پڑھے نا لیا فالنہ لیا فالنہ لینے کے ساتھ اور لیکن اس میں لام تاقیدے نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا لام مقصورہ عمر کا لگا ہوا ہے دو لام تو گھٹے نہیں ہوتے نا ایسے تو نہیں کہ سکتے کہ لیا فالنہ کو ہم کہیں لالی رہی آپ فالنہ دوستی کی ضرورت کی ہے بس بس کو چھوٹ دو اچھا جی دوسرا یہ فائدہ نمبر تین لام تاقیدیاں مفتوحہ ہوتا ہے صحیح کہا انہوں نے لام تاقیدیاں مفتوحہ اور اس کا مان ہوتا ہے البتہ انہوں نے لکھا ہے ضرور میں نے کیا بتایا ہے البتہ اچھا جی البتہ لام امر مقصور ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں فائدہ نمبر چار حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے والے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے پڑھنے میں جیسے انہوں نے مثال دی ہے لکھنے میں آئے جیسے فتلوب اصل میں تھا ثم مطلب فتلوب اصل میں تھا فا اکت لیکن ہم نے حمزہ کو جب پہلے والے حرف کو بعد والے حرف سے ملاتے ہیں درمیان میں حمزہ وصل ہو تو حمزہ وصل گر جاتا ہے اب یہ حمزہ وصل کیا چکر ہے اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھیں حمزہ وصل کیا ہوتا ہے حمزہ کی دو قسمیں یہ نوٹ فرمائیں حمزہ کی کتنے قسمیں ہے حمزہ کی حمزہ کی اصلی کون سا ہوگا آپ خود بتا دیں جو فا آئین لام کے مقابلے میں آئے جو محموز میں آپ پڑھ کے آئے مثلا اس کی انسان دے دیں سآلہ اور سآلہ اور کارہ یہ جو حمزہ ہے کون سا ہے اصلی ہے کیونکہ یہ ہے لام کے مقابلے میں یہ ہے آئین کے مقابلے میں یہ ہے آئین کے مقابلے میں بتا ہے نا جی جی تو یہ کیا ہوا اصلی ہوگیا اس کو ہم نہیں آئے نہیں شہدنا یہ ہم شہد کیا چکے ہیں کدھر ہفتک سکا ہوگا یہ جو زائد ہے زائد کون سا ہوگا جو فا آئین لام کے مقابلے میں نہ ہے فا آئین لام کے مقابلے میں نہ ہے ایج در جی ایج در وصلی ہمزہ قطی ہمزہ وصلی قطی کا مانا آپ مجھے بتا دیں کتا کا کیا مان ہوتا ہے کٹ دینا جدا کر دینا وصل کا مانا کیا ہوتا ہے ملاقات وصال وصل اسی سے ہے نا تو وصل کا مانا ملانا اب کون سا ہمزہ ایسا ہے جو خود قربانی دے کر پہلے والے کو بعد والے سے ملا دیتا ہے اور قطی زدی ہے یہ اپنے پہلے والے کو بعد والے سے ملنے نہیں دے یہ بات سمجھ آ رہی ہے سمجھ گئے ہیں مالکو اچھا جی یہ جو حمزہ قطی ہے نا اس کو اتنے ذہن میں رکھ لیں اس کی نو قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں نو قسمیں ہیں اس کی نو قسمیں ہیں یہ جو حمزہ وصلی ہے ان نو قسموں کے علاوہ جو پی ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے اب میں مثال دیتا ہوں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہ اصل میں کیا تھا بھی اس میں اصل اسم لفظ ہے نا اسم آپ کا اسم مبارک کیا ہے تو اس غالیف کے درگیہ ہو جب باہر نے کہا میں سین سے ملنا چاہتی ہوں تو یہ حمزہ کون سا تھا اس نے کہا آ جائیے مل گیا اس کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں بسم یہ درہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لکھنے میں باقی رہتا ہے اور پڑھنے میں نہیں آتا تو بسم اللہ میں تو لکھنے میں بھی گیا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب چیز زیادہ استعمال ہوتی ہو تو آپ لکھنے سے جوڑا کیا تھا میں نے زیادہ استعمال ہوتی ہو تو آپ اور زیادہ نہ استعمال ہوتی ہو کبھی کبھی استعمال ہوتی ہو تو لکھنے میں رہنے دیں پڑھنے میں اڑھا یہ میری بات جردی یاد رکھیں جو میں نے قائدہ بتایا آپ کہ اگر زیادہ استعمال نہ ہو تو لکھنے میں باقی رکھیں اور پڑھنے میں چھوڑ دیں لیکن جب چیز زیادہ استعمال ہوتی ہو تو پھر آپ لکھنے سے بھی اڑھا دیں بسم اللہ زیادہ استعمال ہوتی یا نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا اس درستیم سے ہوتا ہے اچھا یہ حمزہ وصل ہو گیا حمزہ قدی کی کس میں ہیں اب آئے جیدر یہ کہہ رہے ہیں حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو آپ نے پہلے والے حرف سے مل جائے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لگنے میں باقی رہے تو میں نے بسم اللہ کے اوپر جو اسوال اٹھایا آپ کو میں نے جواب بھی دے دیا کہ وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کثیر الاستعمال کیا کثیر الاستعمال جو ہوتا ہے اس میں زیادہ زیادہ آسانی پیدا کرنی ہوتی ہے تخفیر پیدا کرنی ہوتی ہے یہ آپ کا ہو گیا عمر کا جنازہ خط حمزہ قدی کی مثال حمزہ قدی کی مثال یہ دیگئے ہیں مثال دیکھیں یہ ہے یہ انہوں نے جو مثال دیئے نا فات palabra یہ عمر کی مثال دیئے یہ اصل میں کیا تھا جو انہوں نے مثال دیئے باز اغرفہ ایسے تھا اور تھا اوتلو کیا تھا بھی اوتلو یہ اوتلو میں کیوں پڑھ رہا ہوں یہ ہے یتلوگو 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 میں کیا آئیں گلما پیش ہے نا اور جب آئیں گلما پیش ہو تو اس پر کیا آتی ہے اوتلو اس کا معنی کیا ہے طلب کیجئے طلب کرو تو مہگا دی طلب کرو مانگو اور ڈیمانڈ کرو ٹھیک ہو گیا اب میں اس کے ساتھ دکھاتا ہوں پھر تم طلب کرو پھر یہ فا کہتی ہے میں اس سے ملنا چاہتی ہوں یہ حمزہ وصل کہتا ہے یہ مل گئی حامل اس کو جب ملاتے ہیں تو اس کی یہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ کون سے حمزہ ہے عمر کا کون سمجھے ہے عمر کا یہ باہر سے لائے ہوا ہے یا اس کا آپ نہیں ہے باہر سے لاتے ہیں جب آپ تطلبو سے عمر بناتے ہیں تو ساکر ہونے کی وجہ سے آپ حمزہ باہر سے سٹپنی پکڑ کے لاتے ہیں یہ سٹپنی ہے اور جب سٹپنی ہے تو اس کو ہم ادھر داخل کریں ادھر داخل کریں ادھر داخل کریں گے وصلی میں گرنے والے میں داخل جنیں گے نہ گرنے میں داخل جو پارس ہوتے ہیں اپنے پارس بہ آناال لگی تھی ہے تینی ہی نا ٹین دا کی ہونے دھر رومال ٹین دا کی ہونے دھر ٹپی یہ پارس نہیں یہ پارس سے لائے ہوئے ہیں تو لہٰذا غر بھی سکتے لیکن جو آپ نے ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں نہیں ہے اب میں آپ نے اپنے مثال پوچھیے میں امساء درتا میں نے کہا کتنی قسم ہے نو اب نو میں سے ایک قسم ہے اس نو میں سے ایک قسم ہے حمزہ متقلم کا مقت ہی ہوتا ہے وہ نہیں گرتا حمزہ متقلم والا جو ہوتا ہے وہ قت ہی ہوتا ہے اب کسی کو آپ ادھر بنا رہے مثلا یہ اطلب ہے نا کیا تھا عمر امر کا اطلبہ تھا اطلبہ تطلبہ تطلبہ اطلبہ آخر میں کیا بنے گا اطلبہ ٹھیک ہو گیا کیا بنے گا اطلبہ کیا مانا اس کا طلب کرتا ہوں یا طلب کروں گا میں ایک مرد اب میں اس کے ساتھ فاتھ گا کیا پڑھوں گا یہ کہتا ہے مجھے ملنے دو وہ کہتا ہے مکساندی ہے نا میں کونہ کی میں عمر متقلمہ میں شروع تیر پڑھانے وقت مزارج پڑھانے دیا سو تو میں اسے لے آیا سا میں اس تابرا ذاتی ہیں میں بار اس لپڑی نہ آیا آئے با سا مجھ لہذا یہ نہیں کرا تو اب اس کب کیا مطلب ہوگا فاتلو اس کو اسے بھی پڑھیں گا اس کو کیا پڑھیں گے اس کو نہیں گرا سکتا تو آج سا سمجھ گئے تو فاتلو ہی پڑھیں گا فاتلو نہیں پڑھ سکتا چاہے جتنا استعمال ہو لیکن یہ بچارہ قربانی دیتا تو خلاصہ آپ کو یہ بتایا کہ عمر میں جو حمزہ لاتے ہیں وہ باہر سے لاتے ہیں اپنا نہیں ہوتا اس کو گرا بھی دیتا ہے کیوں کیا ہوتا ہے بسلی بسل کمانا گیرہ ملا دیتا ہے ماباد سے ملا دیتا ہے قطع سے کٹ دیتا ہے وہ پہلے بارے کو بات سے کٹ کے جائے کہ اس نے کٹا ہوا ہے اس قطعو نے فاق ادر کیا ہوا ہے اور فاق ادر کیا ہوا کٹا ہوا جرمیان سے اس کی اس کے نام کے ہے کتنی کس میں کتنی ہے اس کی نو ان میں سے میں نے کون سے حمزہ کی نسال دی حمزہ متقلم ساتھ لوٹتے رہے ہیں حمزہ متقلم یہ کون سا حمزہ ہے حمزہ عمر کا حمزہ عمر کا یہ گرتا ہے اچھا جی کہ آئی تو پھر ہم صرف عمر تک ہی پہنچے آگے نہیں جا سکے اور نہ ہو تو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کیونکہ میں نے دس پندرہ منٹ کے اندران تک پھر نکلنا ہے آپ سے کل جانے ہیں کل تو نہیں جا سکا اب میں نے کہا تھا وہ خفا ہوئے کچھ ناراض ہوئے